پر تو اس کو عزت دے نا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ سمجھے سرفراز چیمپئنس ٹروفی کیا جیتا ہوا ہے یہ سب انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ اس کی پاکستان کی کرکٹ تو ختم ہو چکی ہے وائٹ بول کی وائٹ بول کرکٹ میں وہ نہیں آ سکتے پاکستانی پیچھے بہت بچے لگے ہیں ہم اسیم اللہ کو رو رہے ہیں آزم خان بھی یہ کہ سٹرونگ جیک کے ساتھ کھڑے میں بھائی پیچھ ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو کب مانیٹر کریں نہیں آزم جان مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ٹھیک ہے جیک کے ساتھ کھڑا ہے لیکن کوشش بھی کر رہا ہے آزم پیار ہو گیا آپ کو بتنا آپ نے شروع کے پانچ دن تو ہی کہا آرکائیف کے لیے چککہ ایک مار دیتے ہیں پھر جو ہے وہ مسئلہ کر دیتے ہیں نہیں آزم کو میچز فینش کرنے ہوں گے دیکھیں اب بہت کچھ ہو رہا ہے ان کا پاکستان کی ٹیم کے لیے لائم لائٹ میں نام آیا انہیں تین میچ بھی کھلایا ہو کہہ رہے لیں دس پندرہ میچ دو مجھے پھر فیصلہ کرو دیکھیں فیصلہ تو کریں پر آپ جیسے لوگوں کا پیمان آپ بھی پی ایس ایل آپ یہاں میچ فینش کروا کے گئے یہ جو شاداب و منرو نے ایک ایکسلیریشن دکھائی اس کے بعد شاید یہ آتے ہی آؤٹ ہو گئے تو مطلب ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ پی ایس ایل میں بھی چار میں سے ایک میچ جتوائیں گے definitely talent is there but آپ کو اپنے talent کو utilize کرنا ہوگا nurture کس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے اچھا باسے کیا ہم سرفراس کو کوئٹا کے نیکسٹ پی ایس ایل ٹیم میں دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب کوچنگ کی طرف آ جائیں گے جی میں تھوڑا سا آپ کی بات میں نہیں نہیں کوچنگ تو مشکل ہے ہاں کانسلر اچھے ہو سکتے ہیں وہ game awareness ہے سب کچھ ہے گیارہ والوں پر پچیس رن رہ گا اور وہی چھے وقتے گری ہوئی ہیں